آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز نمشکار دوستوں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لانڈ این کے 637 اپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آج ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں کچھ مسالوں کے اوپر کینسر کا خطرہ منڈرانے کی ان کا اپیوگ کرنے سے میڈیا میں یہ بات فیلی ہوئی ہے کیا واقعی ایم ڈی ایچ اور ایوریسٹ کے مسالے کا اپیوگ کرنے سے کینسر کا خطرہ ہے اس بارے میں چرچہ کرتے ہیں خادی پدارتوں وشیش کر مسالوں کی جانچ پرکٹیاؤں پر سوال لگنا اس سے ناجمی ہے لیمٹی کی لانڈ این کے 637 اپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے بھارت میں آدھی انعادی کال سے پراکرتک روپ سے پیدا ہونے والے مسالوں کا اپیوگ نہ کیول بھوجن کو سوادشت بنانے کے لیے برن انیک بیوانیوں سے بچاؤں کے لیے بھی لگا تاری کیا جاتا رہا ہے مسالوں کے ویوسائے اپیوگ کرنے اپیوگ سے لاب کمانے کی اندھی دوڑ میں اس میں ملاوٹ کی بھی آرمب کر دی گئی ستر اسی کے دشک میں چنے میں کنکڑ پسی دھنیا میں گھوڑے کی لید مرچی میں کچھ الگ ترہی کا پاوڈر آدھی ملنے کی کہانیاں بھی جم کر مشہور ہوا کرتی تھی اس وقت ڈبا بند مسالوں کا چلن نہیں تھا لوگوں کے گھروں میں ہی دھنیا مرچ سونٹ حلدی آدھی ترہ ترہ کے مسالوں کو دھو کر سو کھا کر پیس کر سال بھر کے لیے ہنڈارت کر لیا جاتا تھا آج کے سمجھ میں تو بیس دس گرام بیس گرام سے لے کر دس بیس کلو تک کا ڈبا بند مسالہ باجار میں سونٹا سے اپلبدین مسالوں کی گنوٹتہ کتنی ہیں یہ کہہ پانا تھوڑا سا مشکل ہے میڈیا میں چل رہی خبروں کے پر اگر یقین کیا جائے تو سنگاپور اور ہانگ کانگ دو دیشوں میں ایم ڈی ایچ اور ایوریسٹ جیسے دیش کے نامی گرامی مسالہ کنگ جنہیں کہا جاتا ہے ان پرانٹس کو بین کر دیا گیا اس طریقے کی خبریں میڈیا میں چل رہی ہیں کمپنی اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بین نہیں کیا گیا بین کیا گیا ہے اتھوڑ نہیں یہ بات ایم ڈی ایچ ایوریسٹ یا بھار سرکار جانے یا ایم ڈی ایوریسٹ کے کرتا تھا پر ایک بات تو تہہے کہ اس طرح کی کبایت اور اس کے بعد انتر راشتری اس طرح پر چلنے والی خبروں کے چلتے بھارتی مسالوں کی ساکھ پر ایم ڈی ایچ اور ایوریسٹ جیسی کمپنیوں نے بٹا لگانے کا پریانس کیا ہے یہ اسے مانا جا سکتا ہے اتھوڑک بھوکتہ نریاتک آدھی بھارت کو مسالوں کا سب سے بڑا مانا جاتا ہے ایوریسٹ کی بات یہ ہے کہ ایم ڈی ایچ اور ایوریسٹ جیسی کمپنیوں کے اتھوڑ پر دو دیشوں دوارہ کتھے طور پر پرتیبندل لگانے کے بعد بھارت سرکار کے وانے جو منترالہ نے ہنگ کونگ سنگھا پور سے اس ماملے کی وسترت ریپورٹ مانگی ہے وہاں کے سرکشہ خاد نیامکوں سے دیورن بھی مانگا ہے پہلے اس کے پہلے ویشوک اس طر پر کچھ کمپنیوں کے ساتھ قدت طور پر شکایتیں ان کمپنیوں کے بارے میں پرکاش میں آتی رہی ہیں اب تو نوبت اگر پرتیبند تک پہنچ گئی ہے تو اسے پانی سر سے اوپر تک پہنچنا مانا جا سکتا ہے خبروں کے انصار ایم ڈی ایچ اور ایوریسٹ کمپنیوں کے کچھ مسالوں میں تیہ اتھوہ سویکار سیما سے ادھک ماترہ میں ایتلین آکسائیڈ نامک کیٹ ناشک پایا گیا ہے جسے کینسر کے لیے جواب دے مانا جاتا ہے سوال یہی کھڑا ہوا ہے کہ کیا ایم ڈی ایچ اور ایوریسٹ جیسی کمپنیوں نے منافع کمانے کے لیے تیہ مانکوں بڑوتہ آدھی کو بلائے تاک پر رکھ دیا تھا اگر کمپنیاں من مانی کر رہی تھے تو کیندر سرکار کا خادے منترہ لائے کرشی منترہ لائے وارج جدیوگ منترہ لائے سہد خادر سرکشہ نیامک ایف ایس ایس اے آئی جیسی جمعیدار سلسلائیں اور اس میں تینات موٹی پگار لینے والے سرکاری نمائندے آخر کیا کر رہے تھے جانکاروں کے انصار ایتھلین آکسائیڈ ایک رسائن ہے یہ کینسر پیدا کرنے والے کیمیکل ہے یہ ایک کینسر پیدا کرنے والا کیمیکل اسے مانا جاتا ہے جو اسطن کینسر کو بڑھا سکتا ہے اس سے مانو میں ڈی ای نے مشتش کو کوشکاؤں پر بھی اس کا برا پربھاؤ پڑھا سکتا ہے یہ کیتنا شک اور سٹار لائزنگ ایجنٹ کے روپ میں بھی کام کرتا ہے امریکہ کی نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کی جانکاری کے مطابق ایتھلین آکسائیڈ سے ڈی ای نے کو نقصان پہنچتا ہے یہ کینسر پیدا کرنے کے لیے بھی جمعیدار ہے ایتھلین آکسائیڈ انسانوں کے شریر میں سانس کے مادھیم سے پہنچ سکتا ہے آپ برید کرتے ہیں اس کے مادھیم سے بھی پہنچ سکتا ہے اس طرح کی جانکاریاں بھی ہیں کتنی ست کتنی گلت یہ کہنا بڑا مشکل ہے چونکہ معاملہ پورا بھارت کے پراشین مسالوں سے جڑا ہوا ہے اس لیے بھارت سرکار کو بھارتی مسالوں کی ساکھ بچانے کے لیے ہر سنبھاؤ پریاز کرنا چاہیے اس معاملے میں ایم ڈی ایچ ایوریسٹ جیسی کمپنیوں کے سارے دستاویج ان کے پریوکشلاؤں کے ریکارڈز عادی تتکال ہی سیز کر لینے چاہیے اس کے علاوہ ایم ڈی ایچ ایوریسٹ سے ناکیول جواب طلب کیا جانا چاہیے برن اس جواب کو سارجنک بھی کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ سنگاپور اور ہانگ کانگ کی سرکاروں سے یہ جہنکاری بھی سمائے سیما میں ٹائم فریم میں باندھ کر بلائی جانا چاہیے کہ کس آدھار پر ان کمپنیوں کے مسالوں کو ان کی سرکاروں کے نے اپنے دیش میں پھٹی بندت کیا ہے سرکار کو اس بات کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ کہیں بھارتی مسالوں کی بڑھتی مانگ کو دیکھتے ہوئے بھارتی مسالوں کو بدنام کرنے کے لیے تو اس طرح کی قواعد ہانگ کانگ اور سنگاپور کے دھارہ نہیں کی جا رہی ہے ہانگ کانگ یا سنگاپور کو کہیں اس پوری قواعد میں ٹول کی روپ میں استعمال تو نہیں کیا جا رہا ہے اس بارے میں بھی بھارتی سرکار کو بیچار کرنا چاہیے ویسے ان سن بھاؤناوں کو سریع سکھاری نہیں کیا جا سکتا کہ دیش میں اب کیٹ ناشکوں کا اپیوگ تائے سیما سے بہت ادھک ماترہ میں ہونے لگا ہے فصلوں پشبکشیوں مویشیوں یہاں تک کی انسانوں پر بھی اس کا پربھاؤ صاف طور پر دکھائی دینے لگا ہے کہیں ایسا تو نہیں کی مسالوں کی کھیتی یا انہیں اوگانے کے دوران کیٹ ناشکوں کی ماترہ ادھک رہتی ہو جس کے قارن اس طریقی استطیق سے کمپنیاں کو دوچار ہونا پڑ رہا ہو وہیں ان کمپنیوں کے اور سے کیے جانے والے دعووں کے انسار یہ ایوریسٹ اور ایم ڈی ایش کے کمپنیوں کے دوران جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس کے انسار کسی بھی دیش میں ان کمپنیوں کے مسالوں کو پرتی بندھت نہیں کیا گیا یہ کمپنیاں کہہ رہی ہیں کمپنی کے انسار ان کے سبھی اتپاد اچھ گن وقتہ والے اور سرکشت ہیں سنگاپر ہارم کونگ میں کمپنی کے اتپادوں پر لگائے گا یہ پرتی بندھ کے سمبند میں کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کے پانچ درجن ارتھات ساٹھ اتپادوں میں سے صرف ایک اتپاد کو چانچ کے لیے رکھا گیا ہے کمپنی کے انسار یہ معنی کا پرکلیا ہے اور اسے پرتی بندھ کہنا اچھت نہیں ہوگا دیش میں عجیب تندر ہے تیہار پر بکنے والی مٹھائی نمکین کھاد پدالتوں کے نمونے لے لیے جاتے ہیں اس کے بعد بھی دھڑا کو کھاد سمگری بکتی رہتی ہے کھاد سمگری کی گنووتہ حیث و گنووتہ وہین اس بارے میں جانکاری نمونہ لینے کے سال بھر بعد آئی رپورٹ میں پتا چلتا ہے تب تک تو وہ لوگ کھا کے ان کے شریر پر کیا پرباہو پڑتا ہوا یہ بہی جانے اسی طرح سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کے لیے نشل پر وطرت کی جانے والی دباؤں کی بڑھ وقتہ کا پتا تب چلتا ہے جب اس لاٹ کے بعد تین چار پانچ لاٹ اور آ جاتے ہیں بٹ جاتے ہیں تب اس کے بارے پتا چلتا ہے کہ فلا لاٹ بڑھ وقتہ وہین تھا کتنا عاشر ہے کتنا عجیب تندر ہے اگر ات پات لوگ پری ہوں گے تو اس کی شکایتیں بڑھنا سبھا بکھی ہیں جتنا لوگ پری ہوگا اتنے عدد شکایتیں ہوں گی پتیر پردہ بیوسائے کا انگ مانا جا سکتا ہے اس لحاظ سے بھارہ سرکار کو چاہیے کہ اس پورے معاملے کو بہت ہی سمبیدن شیلتا کے ساتھ ہیڈل کریں سمالیں اس کے ساتھ ہی ان سنبھاؤناوں کو بھی سرے سے خارج نہیں کیا جا سکتا کہ مسالوں میں تائے ماترہ سے ادھک ماترہ میں کیٹنا شک ڈالے گئے ہوں جب ان کا اتپادن ہو رہا ہو یا بعد میں اس لحاظ سے سرکار کو چاہیے کہ ویوسائے کو بڑھا با دینے کے نام پر بڑھ وقتہ سے سمجھو تا نہیں کرنے دیا جائے بھارہ سرکار کو چاہیے کہ خاد پردارتوں کے لیے نردھارت کیے گئے مان کو کوئی بار پھر آج کے حساب سے ریویو کرے سنشودت کرے تاکہ دیش کے اندر اور دیش کے پاہر لوگوں کے سواست پر پرتکول پربھا و پرتکول اثر پڑھنے سے بچایا جا سکے سمجھو ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین کے چھہ سو ہے سیتیسو ایپیسوڈ میں فلحال اتنا ہی اگر آپ سمجھو ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین دیکھنا چاہتے ہیں تو سمجھو ایجنسی اف انڈیا کی ویب سائٹ یا سائن نیوز کے نیوز چینل پر جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں سمجھو ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں خبریں لیمٹی کی لالٹین آدھی اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر جنگو کیجئے ساتھ ہی نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کو یہ خبریں کیسی لکھ رہی ہیں سمجھو ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین کا چھہ سو اڑتیسوہ اپیسوڈ نائیو شیئر پر لے کر ہم بہت جلدہ جر ہوں گے فیلال آپ سے سمجھو ایجنسی اف انڈیا کی سائیوگی اکھلیشت ہوگی کے ساتھ اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند سمجھو ایجنسی اف انڈیا کی ساتھ سمجھو ایجنسی اف انڈیا کی ساتھ